سنکیت اشارہ کی ہے لیکن آپ نے ہم کی کوئی بات نہ مانے کھر پڑا ہم دیکھ لیے کتنا کھرا اینا کسیم نہیں مانا مارا گیا رامہ نہیں مانا مارا گیا کنس نہیں مانا مارا گیا اور آپ نہیں مانوں گے تو آپ کا دوسرا کوئی بڑھا بڑھا یہ سوری بڑھان کبھی بڑھوٹا نہیں گسوامی جمارہ نے کلیو کے دیووں کے لئے بھی کہا کہ سادھوں ہم آگیا اتنا پھلے سا اور جرے نگری انہاں تکرنے سا سادھوں سندھ ماتنوں کی آگیا کا علمہ جو پروار سمادیس راشت مل کے جاتیاں کریں گی وہ جر کر کے کھاک ہو جائیں گی ایسا نہیں تمہارے لئے بھی لکھا ہوا ہے تو آپ کے لئے بھی مسالت تیار ہے آپ نے مانا نہیں جانا نہیں پہچانا نہیں جو سمرت سنت مہا پرس تمہارے لئے تمہارے جیو آتما کے اتھار کر لیا ہے تمہارے مانوں جیو ان کو ساتھا پروار سمادیس نے سکسانس دی کی اسطافنہ کیلئے آئیا ہے ان کی بات کسی نے نہیں مانیا ہے نہ ان کو مانا جانا پہچانا نہ ان کے بچوں کو سمجھ ہوں اس لئے اسطاف مصیبت آپتی کی گہرے میں پھسکے رکھا رہے ہیں یہ جاندھاری آپ کو رکھی چاہیے نئے اکھی تبیتواں بھی دل گئے والے اس لئے کا سنت مہا پرسوں کی سر میں آتے تو بہت ہیں لیکن رکھ باتا کوئی کوئی بابا جی نے پہلے ہی سارت کیا میرے اتھاپنے سرسن کو سننے والوں کی سر جا بچہ ہندوستان میں کروڑوں لیکن لینے والے کوئی ہجار پانسو ہوں گے لے کر سمار کے رکھنے والے کوئی دو چاہ سو اور سمار کے رکھ کر اور اپنی گھر کی طرف چلنے والے کوئی برلے ہی ہوں گے پریمیو انہی برلوں کی لسٹ بنائی جا رہے گی یہ کارکم انہی برلوں کی لسٹ بنانے والا ہے دیکھا جا رہا ہے کون اپنی جیو آتما کو جگہ پر پرماتما کی طرف لے جانا چاہتے ہیں کون کار مویا کے دیس میں سوابت لوگ لالت دھندولت میں فس کے یہی پر رہنا چاہتے ہیں یہ دونوں آپ کے سرنے دیکھیں کون جانا چاہتے ہیں کون رہنا چاہتے ہیں کون نکلنا چاہتے ہیں کون پھسنا چاہتے ہیں کون ہمیشہ کے لیے اپنے گھر پہنچنا چاہتے ہیں اور بار بار کار مویا کے دیس میں جنم مرن کا چکر لگانا چاہتے ہیں کون ہے یہ انہی کی پریشہ ہے یہ تیاری انہی پریمیو کی لکھی جارے ہیں اور آپ ابھی کچھ نہیں سمجھ پا رہے ہیں یہ سب کچھ نے ہو رہا ہے اس کی کیا جنمت پڑ گئی جب دل جولائی انیس سو بامن سے دو آزار بارہ تک آپ کو سننایا سمجھایا اور کرایا اور آپ تب آپ کی سمجھ میں نہیں آیا سال سال کی گروہ کی پارش انہیں سب مٹی میں پھٹیا پھر یہ سمرت مالی بیانوان کار ایک بار پھر ان کو اثر دے دیا جائے تو دیوارہ تمہارا انہی بچنوں کو آپ کے سامنے پھر سننایا جارا یہاں کوئی چرچہ نہیں ہوتی کوئی لوگ لالچ کی کوئی مان سمان دھنگال کوئی رات پاک لینے کی کوئی کسی کی ننگال اچھنا پھرائی کی نہیں ہوتی یہاں ستھ بچنوں کو جو سنت وانی ہے گروہ وانی ہے امروانی اسی کو آپ کے سامنے پرشانیت کیا جارا اور کہاں پھر سے اس موقع کا لام تھانی کی اگر اپنی بار نہیں سمجھ پائے نہیں مان پائے نہیں وشوات کر پائے تو قدرت کو رام تیرا مچھا نہیں جانے گا اس کا ایسا کو رام تیرا موگا یہاں کوئی بچ نہیں پائیں اپنے آپ کو مشکل سے بچا پائیں گے اتنا خراب پر کوب ہے قدرت کا قدرت تو کھڑائی ہوئی ہے تمہارے پاپ کرو کی سجا سنونے بار رہی ہے جو تم نے مار کا حصہ چوری کترے آم درچار دھوکھا دھری بھائی مانی اور گنڈا خانکوان یہ منصر منزل کو کھڑا پیا گنڈا کیا ہے اس کی سجا سنانی جانے گے اور قدرت کی سجا تمہارے حصہ میں نہیں پائیں گے آپ بلکل نہیں سوٹا ہوگی کچھ اس نے آپ کو بچنے بچانے کے لئے ساکہ ہری آپ کو بنایا جارا آپ سنت ماتما نہیں بن پاؤ تیاغی تبسیر نہیں بن پاؤ سچے ایماندار چلترمان نہیں بن پاؤ تو آپ ساکہ ہری بندیا ہو اس میں کوئی سی آفت ساکہ ہری بندے میں کوئی خرچہ نہیں بلکہ جو اپنا دھن گنڈے خانپان جس سے بیماری پیدا ہوتی ہے وہ خانپان آپ کا اگر بند ہو جائے تو تمہارا پیسہ بچ جائے گا سنت ماتما دونوں طرف شاہب کی مدد کرنے پرمیو جندہ سبجی سستی ہے آلو ہے پیاج ہے لوگ کی طرح بہت سستی ہے اور مردہ سبجی مہدی ہے اور تم کہتے ہیں میں گائی آگر میں گائی کیا کوئی مردہ مردہ تمہارے گھر میں جب جلتی بیٹھتا کیا بودھین آسین نصا سراب جس کے پیرے سے بودھین پاگر ہو جاتی ماں مہین بیٹی کی پرچان ختم ہو جاتی کیا یہ تمہارے گھر میں کوئی بھیتا ہے تمہیں پیسے ڈال کر اس کو کھریدتے ہو اور کہتے ہیں میں گائی آگر یہ بھی نہیں سوٹ سارے بودھین سے کہ میں گائی تم خود ہی کھرید رہے ہو تو پرمات مانے سو سال تک جینے گی آپ کے لئے جو بھوجن بنایا ہے کہ مانو شریف لمبے سمجھ تک نیرو کی سست کیسے رہی گا اس کے لئے سیجنل اناس سیجنل تاری سیجنل سبجیاں پھل پھول میں دودھ مرکھر مرائی گی اس کو کہتے ساکہار اور ستہار اور ساکیہار انسانی کھڑا اور مانوی بھوجنی سکتے ہیں یہ خدا پرمات مان نے انسان کے باستے بنائی کیونکہ خدا پرمات مان نے جیتنے جیو جنت بنایا سب کا بھوجن الک بنایا پشووں کا اعلق ہے پشیوں کا اعلق کیرے مکوروں کا اعلق جنگلی جانبوں کا اعلق اور انسان کا بھوجن سب سے اعلق بنایا کیونکہ انسان خدا بھوجن ہو بھرمات مان نے بھی کہا ہے کہ سب میرے یہ سب مم اوپ جائے اور تین میں آدھی کہ منجموں اے بھائے بھرمات مان نے کیا کہا یہ ساری ستھی میری ہی بنایا کسی انسان بھگیان نہیں کوئی جیو جنتو نہیں بنایا یہ سب میرے بنائے میری ستھی ہے میرا پرمات ہے اگر میری ستھی میرے جیو جنتوں کو میرے اس پرمات کو کوئی مہرے کا کاٹے کا ستائے گا تو میں ست سجا دھوڑا کوئی معفی نہیں سکت سکتا ہے آپ نے اس کو بھی نہیں سنا نہ سنا نہ سمجھا نہ مانا ہے پریسانیوں میں مصیقتوں میں تب ہی آپ کھڑے ہوئے ہیں اور ابھی چاہا اگر ہندوستان کی دھارمی مجیبی دھتی سے یہ گندہ مردہ مان سے اور بودھینہ سے مسا سراغ پاپیوں اگر نہ بند کیا گیا تو یہ جان لیوہ بیماریا ایسی ایسی تیار ویٹھی ہے ایک منٹ نہیں لگے گا منس کتم ہو جائے گا ڈاکٹر کو پتا نہیں چلے جو ایسی ایسی بیماریا پہلا ہو جائے گا اپنے مانوی خان پانوی جو تمہارے لئے تیار دیا لیکن پرمیور تم مانو بھی گز کیوں آپ بھی کم نہیں مانتا ہے بیناس کارے بیتویت مطی جب ان کا بیناس ہونے کو ہوتا ہے پاپ کا گھرہ بھر جاتا ہتیا کا مارکہ کنوٹ بھاکتا سواستلوب لڑک کا پرمیور بھوکتا جرور وہ جرور بھوکتا ہے اسی لئے لکھا ہے مابر سونی جب جیسی ہو تب پتا تب تیشیب مطی ہو کاروگے کی لئے کو میر سکے نہیں جو کار نے کلم چلا دیا جو کار کے قانون کو آپ نے مان کر کار کے کرموں کو آپ نے مان کر جو حصہ مارکان یہ سکیا ہے کدرت اسی کی سجا سنانے جا رہی ہے اب تمہارے بسکا نہیں اس کی سجا سے تم بچوں کوئی تمہارے پاس انتجام نہیں ہے تو نے بھی ہوگی ہے سدگور دیار اسی سجا کے تم سب کو بچانے کے لئے آئے اور ساکہہ کار سندے ساکھو اندو مسلمان سکر ساکھو جو سب کو رہے موردیا کھر سب کو پاک پڑھایا ہے لیکن بات یہ ہے سمجھ میں کیوں نہیں آئی ہے ارے مہبوس اسی کام کے لئے آتے ہی ہیں ان کا دوسرا کوئی کام نہیں کہ اوز جیموں کو جگہنے چھتانے ہوس میں جا رہے گی اسی لئے کہا ہے کہ نیند تیاغو جرائے آنکھ کھولو نیند تیاغو جرائے آنکھ کھولو نیند تیاغو جرائے آنکھ کھولو کب تیاغو جرائے آنکھ کھولو کب تلک یوں ہی سوتے رہو گئے پاپ گھٹھری پتک دو جمی پر کب تلک یوں ہی سوتے رہو گئے کب تلک یوں ہی سوتے رہو گئے کب تلک یوں ہی سوتے رہو گئے رہنگیوں کی اتنا بڑا ہمدردی کا اشارہ ہے یہاں پر کس نے پاپ کیا اس مرتلوب کسی نے ماں بھی نہیں کیا کب تلک یوں ہی سوتے رہو کب تلک یوں ہی سوتے رہو کب تلک یوں ہی سوتے رہو گئے پاپ گھٹھری پتک دو جمی پر پاپ گھٹھری پتک دو جمی پر جو سریر اندریوں سے اچھا بڑا پاپ کن کرو گئے یہاں کوئی معاف نہیں کرے گا لیکن سمرت دیال نے اعلان کیا ہے اٹھاو دو پاپوں کو جتھر کو اپنا سر سے آگیا اٹھاو دنے والا جائے لوگوں کتنی بڑی آواز ہوئے جو سٹی میں کوئی کام نہیں کر سکا کہتے ہیں میں تمہارے شب سوٹ پاپوں کو معاف کر رہا تمہاری جیو آدمہ کو پاک صاحب میرمان کمیت کر کے اس کو گھر پہنچا دیا اور تمہارے کار کے کرجے کو لیکن تمہاری سمجھی کہاں ہے کہ روپ پربھ کا گروہ نے بنایا پربھ کا گروہ گروہ نے بنایا اور جسے کو بھی رلا کوئی جانے پایا جسے کو بھی رلا کوئی جانے پایا جنگیو ایک اپی انوکھا پرمار ہے آگ تک تم کسی چہرے کو دیکھنو سنسال پھورا نہیں آتا جاتا لیکن گروہ کا چہرہ کیوں نہیں آنا بار بار دھیان لگاتے ہو بار بار دیکھتے ٹکی لگاتے ہو لیکن گروہ کا چہرہ نہیں آتا ہے یہ ہی ہے سمجھ نورانی ہستی کا پرمار ہے انسانی شکل ہوتی تو ایک بار دیکھتے ہیں لیکن یہ بنایا اس نے کہا ہے کہ روپ پربھ کا گروہ نے بنایا روپ پربھ کا گروہ نے بنایا جانایا اور جس کو بھر لو کوئی جان پایا جس کو بھر لا کوئی جان پایا یہ ہے ست کا غنگ لے لو یہ ہے ست کا غنگ لے لو پٹ رہا ست کا غنگ لے لو پٹ رہا ست کا غنگ لے لو ورنہ ہر دم ہی رو تے رہو گے نید تیانو جرا آنکھ کھولو نید تیانو جرا آنکھ کھولو کب تلک یوں ہی سوتے رہو گے بید پربھ کا گروہ نے دیا ہے اور جس نے سمجھا وہ اپنا لیا ہے یہ ہے موکتی کا مارگ لے لو ورنہ آتے ہی جاتے رہو گے ست یوگ کا گروہ نے پیٹا دھی دورا ست یوگ کا گروہ نے پیٹا دھی دورا کل یوں گ جانے کا کینہ ہی سارا دنیاں والوں سمجھ لو اسے تم دنیاں والوں سمجھ لو اسے تم وقت کی مار رکھا تے رہو گے وقت کی مار رکھا تے رہو گے نید تیانو جرا آنکھ کھولو تب چلک یوں ہی سو تے رہو گے تم ہو چند رو جا مسافر کوئی رہنے نہ دے گا یہاں پر جن کو اپنا بنایا ہے تو نے کوئی تم کو نہ اپنا کہیں گے نید تیانو جرا آنکھ کھولو نید تیانو جرا آنکھ کھولو کب تلک یوں ہی سو تے رہو گے پاپ گٹھری پٹک دو جمی پر کب تلک یوں ہی سو تے رہو گے 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 اور کہا کہ یہ میرا مطر ہے اور سمردرہ کے رسطے سے کہا یہ میرا سالہ ہے یہ ساری رسطوں میں مانتے رہ گئے اور پانچوں پنڈونڈر کے لیے چلی گئے کرسپل ساتھ رہتے ہوئے بھی رہنے سے کوئی لاتھو نہیں ہوگا جب آپ وہ مانتہ کرو گے اس مانتہ میں تمہیں ڈر بھائے گا اور بابا جی کے ساتھ آسام میں چاریز بکتے رہے تھے چاریز بکتے رہے تھے اور کوئی بھی نہ گروہ مانتے تھے نہ سنجورو مانتے تھے نہ انا بھی مہاپرہو مانتے تھے کہاں سانساری میں بابا سمجھتے رہے رہے اور چاریز کے چاریز سمڈر کے لیے چلی گئے ساب اسی سواکت لوگ لالت اسی ماہ کے بنائے جار میں ہمانی مکمان سممان دندولت جمین جاجاز گتی میں بھسکے رہے گئے آتیاتی اللہ سے بچی توڑے نہ بری جیو آتما کو جگاپا ہے نہ بھرمان کو سمجھتے رہے جس کام کے لیے گروہ آیا وہ تو کام کرا یہی پائے بلکل سانساری کی پچ مانتے تھے بابا جی اور دیکھنے ایک ایسی لیلہ ہو گئی اور کسی کے سمجھ سے نہیں آئے کوئی نہیں سمجھتا کتنے بودھی رہا ہے آپ کتنا کہاں کیاں دھو رہا ہے لیکن سنگر دیال کی یہ انوکھی لیلہ کے بارے میں آپ کچھ نہیں جاؤں سمجھتے اور چھے سال تمہارے سامنے لیلہ کے نکل گئی جو اٹھارہ مئی لیلہ کا ہمک ہے اٹھارہ مئی کوئی چھے برس پورے وہ گئی اور تمہاری سمجھ میں ابھی تو کچھ نہیں آیا کہ لیلہ کا مطلب کیا اٹھارہ مئی کا مطلب کیا ہے یہ تمہاری سمجھ میں ابھی تک نہیں آئے اور اتنی جنگی آئے گا نہیں کیوں بہر کار کے لیے سستنگا تبہ ہو سنسے سپنگا جب بہت سمجھ تک سستنگ کرو گی سنو سناؤ پڑھو پڑھو نہیں کرو گی تب تمہارے اندر کی سپن کو چن جائے سمجھے بھول بن چلا جائے گا اس لیے آپ سے پہلے بھی کہا گیا تھا کہ سستنگ کرتے کرتے بچہ پروتن کر دو گا سستنگ کرتے کرتے پروتن ہو جائے گا اور کتنے جنے رہیں گے کتنے جن کے بعد دو رہے گے لوگے لارچی ایک بھی اس میں ٹکنے والا رہی یہ تم بین جو دیکھ رہے ہو یہ تو ابھی سیدھا ڈمرو بچے آ رہے ہیں جنہی روٹہ بچ جائے گا سب بھاگ جاؤ گی دکھائی ہاں کوئی بھولتوں کوئی بھولا ہی سم سے طور پڑھتا ہے بڑا کٹھوڑ ہے یہ کتھین تھی اور کتروں کو کروڑوں کو کھینجی بھی ہوسکتے اگر سدھوڑ کے سسو ہوتے تھے سدھوڑ کے دوار پر رہنا جانتے تھے سدھوڑ کی چرم اور سرم کو پکڑے رہتے ہیں تو کوئی بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا تھا اس کا مطلب کوئی سسو نہیں تھا کوئی جیلا نہیں تھا کوئی فرماتی جیو نہیں تھا ابھی تو پہلے بھی آپ سے کہا گیا تھا کہ بچہ سسنگ کی تیاری کی جا رہا ہے سسنگی بنائے جا رہے ہیں آپ نے سوچنا بھی نہیں نہیں سکتا میرے جلے بھی اتنے میرے پرامت بھی اتنے میری تیشل میرے گھوم بھی اتنے اچھا بچھا اچھا ہے اتنے سسنگی ہو گئے اور ایک چھوٹی سی پریشانی کوئی سسنگی مکلا گیا ساپسنگی کوئی سسنگی ابھی اس میں بہت سے حصے بھر جائیں جو بیچارے بندارہ کیول کے اپا کے لئے چلاتے ادھر آر میں لگائیں گے تاکہ کوئی کھانے نہ آمیں اور سیما بچھا ہے اب آپ میں بیچ روں گا جب بیچ روگے اور تمہارا پرمات میں پک جائے گا ساتھ میں وہ بھی ساتھ میں خریم ہو جائے گا تمہیں یہ نہیں معلوم ہے یہ سب دیکھا جا رہا ہے یہ آندہ بہرے کا کام نہیں ہے یہاں سب دیکھنے کا سننے والا اور سب مجھ جانتا ہو اسے نظر سے آپ کوئی نہ دھوکہ کر سکتے ہو اور نہ کہیں ادھر ادھر میں تے گھومانے برگلانے کے ساتھ اب ٹھیک ہو جاؤ اب ٹھیک ہو جاؤ اب سو دھر جاؤ اب راستے پر آ جاؤ اب پرماتی لگے پر چلنے لگو تم سمتے ہو جانتے ہو دیکھتے میں یہ میرے اندھیر ہے یہ تمہاری اکیام تھا تمہارے لیے گھاں تک ہو جائے گی اور ایک دم نیناس کی کگار پر لگے کھڑا کرتے گی بعد میں کہوں گا یہ گھا ہو گا تو آپ سعودانی سے رہو آئے ہو دیکھ رہے ہو کہ پاندینوں سے قدرت کی نیلہ اور صدقر کی نیلہ کدرت اپنا برسات کا کام کر رہے لیکن تمہارے کارکم میں کوئی بزا دیا پانچوں دن آپ کو سمجھ دیا جاؤ برابار سمجھ میں آکار صاحب ہو جاتا پانی بند ہو جاتا قدرت اپنا کام بند کر دیتی ہے تمہارے کام میں سیو کرنے لگتی جب تمہارا کام سرسن کا درسن کا پورا ہو جاتا رب میں پھر برسات ہو جاتا یہ برابار آپ دیکھ رہے ہو پھر بھی تمہارے بودھی میں نہیں آرہا جس کے حساب میں قدرت ہے اس کا کوئی کیا کر سکتا ہے یہ تو آپ کو بٹھائی جانا چاہیے اور برابار سمجھ سے میں آپ کو ارمو کر آرہا کتنی بھاری بھاری سبھی نئیلس نہیں لیکن سرسن ہمیں کوئی بہت اپنا رات میں دن میں سرسن کے پہلے پہلے اپنا کام کرتی رہی کھو برسات ہوتی رہی تمہاری گنگی کو ساپ کرتی رہی تمہارا سیو کرتی رہی لیکن سرسن میں کوئی بہت ہوتا ہے اور یہاں بھی آپ برابر دیکھیں ایوے تھوڑا اسثان نیچا تھا اگر اچھائی پر رکھتا تو اس پانی کا کوئی پرباب نہیں پر تھا تھوڑا نیچا تھا شرے تھوڑا بہت پھر رہے پریشہ بھی آپ کی ساتھ میں جی گئی کہ ہر جگہ تو اچھا اچھا تو سب جاتے لیکن یہ خراب نہیں جائے ارے تفسیہ کوئی اچھا ہے کسوٹی کوئی اچھی ہے لیکن اچھا بنانے کے لئے تو ہر رہے کہ تمہارا سچے اچھے ایماندار اور مجبورت ہو تیرتا وہاں کیسے بنو گی ادھر تمہارے ساتھیا سمجھ سمجھ پر تھوڑا بہت ایک پریشہ کا روح دے دیا جاتا بہت ہی کوئی خاص نہیں ہے ارے کیچل ہو گیا یہ کوئی خاص بات یہ خواہ تفسیہ نہیں ہے ان رشیبونیوں کی تفسیہ کیا کیا پریئے ہزاروں سال بچارے ایسے بینہ کپڑے کے ایسے کھڑے گئے کوئی چھاتا کوئی عبارت پرٹنگ ماتھ ہوئی تھی ہزاروں برس کھڑی رہی سختی گرمی برسا اور آپ پالا تسا کمپان سختی رہی اس کے سینے پر کیا ہوا کچھ ان کو ساری رکھ سکتی آت میں سکتی نہیں ساری رکھ سکتی مل گئی ناراج ہو گئے تو سراب دے دیا اسی حاصل واشلام میں ساری کمائی ختم ہو گئے اور جب چلنے کا وقت ہے آپ بلکل خالی حاصل چلی کھڑے لیکن سنت مہبورس اس دوست کو تمہارے اندر آنے نہیں دیکھیں تم کو نام دام دیا ہے کہاں بچہ یہ پونجی ہماری ہے تمہاری نہیں ہے تم کو پونجی بڑھانے کا کمانے کا ادکار لیکن خرچ کرنے کا کوئی ادکار جو صبح سام آتما کے گھار پر وائٹ کو جو تسمندہ بیس میں لگ آپ سمیں دوگے وہ سب میرے کھاتے بھی نہیں وہ کماری سب میرے کھاتے بھی نہیں تمہارا کھاتا نر رہے گا جب نر رہے گا نہ سراب دے سکتے نہ سراب دے سکتے نہ تمہارا کوئی ختم ہوگا ایسا نہیں مہابرس بڑے بڑا سود کیا کہ جب رشی پونی اپنے آپ کو نہیں روک پائے اپنی تبسیا کو اپنی طاقت کو اور پڑے گئے اور نشٹوں کے برواد ہو گئے اسی کارما کے دیتے ہم تو جیو آتما کو نکالنے کے لئے آئے اس کو اس کے پہچانے کے لئے آئے اگر یہ نام کی پونی اور نام کی کمائی اگر یہ سب خرچ کرنے لگے گا تو یہ کارما ایک دیت سے نکلی نہیں پائی گا اس لئے آپ کو کمانے کا نکال لیکن خرچ کرنے کا نکال اور بڑا 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 یہ ہی کہو کہ میرا بجن نہیں بلتا میرا بجن نہیں بلتا میرا سنگل نہیں بلتا اگر بننے لگے تو کیا کرنے اس بننے سے آپ بننے والا نہیں ہے وہ تو جیو آتما کو جگہ نے فرماتما سے ملانے جیو آتما کا کام بنانے کے لئے تو یہ دیا گیا ہے سنزار کے کاموں میں خرچ کرنے کے نہیں دیا گیا بڑی ہوسیاری کے ساتھ اور کہا تمہاری یہی کمائی نام کی پونی جب تمہاری جیو آتما یہاں سے نکل کر وہ دروار میں جائے گی اور وہ بہی کرموں کی جب پیس کرے گا تم اس کے برابر میں یہ نام پونی کا کاغذ بھی پیس کروں گا اور تمہاری وہ کرموں کی بھری کو پھار کے پھیک دے گا اور یہ نام کی پونی آگے کھڑ کر دوں گا یہ نام کی پونی تمہاری تمہاری جیو آتما کو تو جن مرکس بچا لے گی کوئی اپراد نہیں ہوگا کوئی سجا نہیں ہوگی کاغذ کام کے لئے میں نے تمہاری پونی کو سرچت رکھا تھا اب بات تمہاری سمجھتے نہیں کچھ ہوں تمہاری سمجھ میں کچھ ہاتا نہیں ستسنگ ابھی سنتے نہیں ہو سنتے ہو تو بچنوں کو پکڑتے نہیں ہو پکڑتے ہو تو مانوں کی من میں کبھی پکڑتے ہو